اسلام آباد پشاور ایبت آباد اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے زلزلے کی شدہ چار اشارہ دو ریکارڈ کی گئی کوٹلی سمیت آزاد کشمیر بھر میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلے کے بعد لوگ گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے اسلامباد پشاور ایبتاباد اور گرد و نوہ میں زلزلے کے جھٹکے کوٹلی سمیت آزاد کشمیر بھر میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں زلزلے کے بعد لوگ گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے ہیں تو اس بارے میں آپ کو آگاہ کریں زلزلے کی شدد پانچ آشاریہ چار ریکارڈ کی گئی ہے بات کرتے ہیں اپنے نمائندے نائم ازکر ہمارے ساتھ ہیں نائم بتائیے گا جی بالکل سادیا اب سے کچھ نئے پہلے اسلامباد اور پشاور اور دیگر اس ریجن میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور زلزلے کی شدد اتنی زیادہ تھی کہ شہری ڈر کر کلمہ تائیبہ کا زرد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے اور زلزلہ پیما مرکز کے مطابقے زلزلے کی جو شدد ہے وہ پانچ آشاریہ چار ریکارڈ کی گئی ریکٹر سکیل پر اور اس کا جو مرکز تھا وہ ہندوکش ریجن تھا افغانستان کا علاقہ تھا جہاں سے یہ زلزلہ جنریٹ ہوا اور اس زلزلہ کی جو مرکز ہے وہ زیر زمین دو سو پندہ کلومیٹر زیر زمین تھا جس کی وجہ تھی کہ بہت زیادہ یہ بڑی سکیل پر زلزلے کی شدد محسوس نہیں یہ زلزلہ پیما مرکز کا یہ کہنا ہے کہ اس کی شدد پانچ آشاریہ چاہا ہے ابھی تک کہ زلزلے کی وجہ سے کسی بھی قسم کی جو کہ جانی یا مالی نقصان کی اطلاعات کہیں سے محصول نہیں ہوئی تاہم جو امدادی ادارے ہیں جو زلزلے انتظامیوں کی ٹیمیں ہیں وہ پتہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ اس زلزلے کی وجہ سے کوئی نقصان تو نہیں ہوا اسلامباد کی حوالے سے بات کریں تو اسلامباد میں بارش کا سلسلہ بھی صبح سے جاری ہے اور اس کے بعد اب سے کچھ در پہلے بارش کی شدد میں بھی اضافہ ہوا ہے تو زلزلے اور بارش کی وجہ سے شہنی زیادہ پریشان ہو گئے تھے کیونکہ ایک تو لوگ گھروں میں بیٹھ ہوئے تھے بارش سے در وقت دبکر اور اس کے بعد بارش ہوئی تھی تو شہریوں میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو گیا تاہم اسلامباد یا جزو نماز ابھی تک زلزلے کی وجہ سے کسی جانی و مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی جی ساتھ گیا نہیں یہ بھی کہیے گا زلزلہ پیما مرکز کا کیا بتا رہا ہے کون کون سے شہر ہیں جہاں پر زلزلے کے جھٹکے میں حسوس کیے گئے ہیں اس بارے میں واضح کیجئے گا دیکھیں ابھی تک جو زلزلہ پیما مرکز کی طرف سے اطلاعات آئی ہیں اس میں صرف میگنیچوڈ بتایا گیا اور ڈیپس بتایا گئی ہے ویسے ہمارے جو نمائمدگان ہیں مختلف شہروں سے ایکسیس نیوز کے نمائمدگان کے جانت سے جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ زلزلہ پشاور سوابی اسلامباد راول پنڈی اس کے علاوہ جو اسلامباد راول پنڈی پشاور میں محسوس کیے گئے ہیں اور زلزلے کے جھٹکے سوات ہزارہ اور گردہ نواب میں بھی محسوس کیے گئے ہیں یہ جو ریجن ہے نورت کا ریجن ہے یہاں پر یہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور زلزلہ چونکہ شدت اس کی پانچ اچار تھی تو شہری پریشان ہو کے گھبرا کر گھروں سے نکل آئے اور کھلی جگہوں پر جا کر لوگوں نے پناہ لی اور زلزلے کی وجہ سے جو دوزار پانچ نئی مزکر آپ ہمیں آگاہ کرے تھے آپ کا شکریہ موسیقی